آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ویراسٹری نیوز اور میں صدام چودری آج کی خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ موجود ہے حق نواز چودری جو کہ ایڈوکیٹ ہیں حالی میں جو ہے کہ پروٹیسٹ بھی کافی سارے ہوئے جن میں گجر بکلوال لوگوں کی جو مانگ تھی کہ پہاڑی لوگوں کو جو ہے شیڈیول ٹرائپ نہ دیا جائے اسی سلسلے میں ہم ان سے باتشیت کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ بل جو کہ پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے بلکل انکانسٹیوشنل ہے اور انکانسٹیوشنل ہے جو کہ سنٹرل گورنمنٹ کو کسی بھی حالت پر اسے پاس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نوجوان طبقہ جو گجر بکروال طبقہ ہے گدی سپی ہے ان کو اس سے جو ہے بہت بڑا دھجکہ لگ رہا ہے اور جس طریقے سے گورنمنٹ اس کو پاس کرنا چاہتی ہے گجر بکروال طبقہ کو بیوپوف بنا کر کہ آپ کے رائے کے ساتھ کسی طرح کا کوئی چھے چھاڑ نہیں ہوگا تو وہ بلکل غلط ہے کیونکہ یہ خود سے جانتے ہیں کہ کوٹا ویڈن کوٹا نہیں ہوتا ہے جبکہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے اگر اس کو بل کو پاس کرنے کے لیے گورنمنٹ سوچ رہی ہے تو یہ غلط ہوگا اور پینتیس لاکھ بجر بکروال طبقہ جو ہے اسے سفر ہوگا اور بعد میں یہ چیز جو ہے پھر سے پریشانی کا سبب بنے گی لہٰذا میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس بل کو جو ہے کسی بھی حد تک جو ہے وہ پاس نہ کیا جائے آنے والا سیشن میں اور جو کمیشن بٹھایا گیا تھا اس وقت اس کمیشن کو بھی جو ہے رول بیک کیا جائے اور آنے والے سیشن سے پہلے پہلے اس کے اوپر ڈیسیزن لیا جائے کہ کم سے کم جو ہے یہ جو لوگ ڈیزرڈ نہیں کر رہے ہیں جو نان ٹرائبل لوگ ہیں ان کو ٹرائبل میں کسی حالت میں اس کے آثارات جو ہیں بعد میں غلط ثابت ہوگے اور آج کا جو طبقہ ہے یہ پڑا لکھا طبقہ ہے آپ نے حق کو جانتا ہے اور اس کے لیے جائز حقوق جو ہیں جائز طریقے سے جو ہی آپ نے مانگ کر رہے ہیں میں امید کروں گا سنٹر گورنمنٹ سے امید شاہ جی سے نریندر موڈی جی سے کہ وہ اس بل کو کسی بھی ہاتھ تک اپاس نہیں کرنے آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ جو لڑائی چل رہی ہے بلکل یہ جو لڑائی ہے وہ پولٹیکل ریزرویشن کے لیے ہے میں آپ کے اس چینل کے مادم سے ایک ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ جو رجوری پنچ کے اندر آپ کہتے ہیں کہ پولٹیکل ریزرویشن جو ہے اس کے وجہ سے ان لوگوں کو دھچکا ملا ہے تو مہربانی کر کے وہاں سے ہمیں ریزرویشن نہیں چاہیے پولٹیکل ریزرویشن کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے رائٹ پروٹیکٹ ہوں ان کے جاب پروٹیکٹ ہوں ان کے سروس پروٹیکٹ ہوں ان کے ایڈمیشنز پروٹیکٹ ہوں جب یہ لوگ ہمارے اس میں آ جائیں گے تو یہاں پہ ہم لوگ وہیں چلے جائیں گے جہاں پہ نائٹی وان سے قبل تھے ہمارا مطالبہ یہ ہی ہے کہ جو یہ بل پاس کرنے کے کوشش کی جاری ہے اس کو رول بیک کیا جائے کمیشن جو مقرر کیا تھا اس کو رول بیک کیا جائے اور کسی بھی حد تک جو ہے یہ نوجوان طبقہ جو گزر بکروال طبقہ ہے اس بل کے حد میں نہیں ہے illegal اور unconstitutional بل جو ہے اس کو رول بیک کیا جائے